اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا میرے بزرگوان بھی آئیو یاد رکھیے شریعت یہ اللہ کی ہے کسی انسان کی نہیں ہے کسی امام کی نہیں ہے کسی عالم کی نہیں ہے یہ اللہ کی شریعت ہے اللہ نے فرمایا لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْمٍ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت بنانا جی حکم شرعی اور حکم قدری یعنی کائنات کا تصرف عمر میں دونوں چیزیں ہیں شرعی اور قونی شریعت بنانا اور اسی طریقے سے لوگوں کے اور پوری دنیا والوں کی تقدیر بنانا اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے تو شریعت اللہ تعالیٰ کی ہے اور شریعت اللہ تعالیٰ کی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت میں جس جگہ جس وقت جس طریقے سے جو عبادت کرنے کا حکم دیا ہے وہ عبادت اسی طریقے سے کریں اسی جگہ کریں اسی قیفیت کے ساتھ کریں اسی زمانے میں کریں تراوی کی نماز ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھی رمضان میں لیکن وہی قیام اللیل اگر کوئی شرف رمضان کے بعد جماعت کے ساتھ کسی مسجد میں کرتا ہے بدات ہے جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ اگر کر رہا ہے چلو ہم رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں تراوی کی جیسا پڑھتے ہیں جماعت کی شکل میں پڑھتے ہیں بدات ہے ہاں کوئی پڑھ رہا تھا ساتھ لگ گیا اس کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے کوئی حج نہیں کیوں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رمضان کی تین راتوں میں 23, 25 اور 23 تین راتوں میں آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی اور 29 رات آپ نے نماز نہیں پڑھی اس وجہ سے کہ کہیں تراوی کی نماز فرض نہ ہو جائے اور عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ جو ہے اب فرضیت کی بات نہیں ہے اور لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ تو نبی عمر رضی اللہ عنہ اپنی زمانے میں ایک امام کے بیچھے لوگوں کو جمع کیا اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدین ابن بعدی کہ تم لوگ میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی بدت کا کام نہیں کیا عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی بدت کا کام نہیں کیا وہ سنت تھی اور جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رمضان میں راتوں میں نماز پڑھنے سے آپ نے منع کیا کہ فرض نہ ہو جائے تمہارے شوق کو دیکھ کر فرض ہونے کی بات اب ختم ہو گئی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آنے والی نہیں ہے اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خلیفہ راشد عمر فاروق حضی اللہ عنہ نے دی باقیدہ جماعت کے ساتھ کا سلسلہ شروع کیا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں شریعت اللہ کی ہے کسی بھی انسان کو چاہے کتنا بڑا علم ہو اپنے طرف سے کسی چیز کو شریعت پر داخل کرنے کا حق نہیں پہنچتا تو جو عمل جس طریقے سے جس قیفیت کے ساتھ جس زمانے میں جس وقت میں جو کیا گیا اسی طریقے سے کرنا یہ شریعت کا نام ہے یہ اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے موسیقی